اسلام علیکم دوستو آگ کی قانی کا نام ہے قارون کا خزانہ حیرت موسیٰ کے قوم میں ایک بہت دولتمند شخص تھا اس کا نام قارون تھا اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی وہ شخص یعنی قارون دولت نہ خود پر خرج کرتا تھا نہ ہی کہ غریب شخص پارے بس مال جمع کرتا رہتا تھا اسے اپنی دولت پر بڑا فخر تھا اس کا کہنا تھا کہ میں نے یہ دولت اپنی میند سے حاصل کی ہے لوگوں نے اسے وہ سمجھایا کہ تمام دنیا کے لوگوں کو دولت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرتا ہے اس لئے تم اپنی دولت کو اللہ ہی کی راہ میں خرج کرو لیکن قارون نے کسی کی بات نہ مانی اور مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا پھر ایک دن وہ بڑے فخر کے ساتھ قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دے کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی یہ کتنا خوش نصیب ہے لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہ کہنے لگے نیک لوگوں کے لئے آخرت میں اس سے بھی کہیں بہتر انعام موجود ہے جب قارون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو اللہ تعالی نے اسے اس کی دولت کے ساتھ ہی زمین میں گار دیا کوئی بھی اس کو عذاب علی سے بچا نہ سکا جو لوگ اس کے جیسے بننے کی تمنہ کر رہتے قارون کا اجام دے کر کہنے لگے شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا اگر ہمیں بھی قارون کی جتنی دولت ملتی اور ہم بھی سرکش اور گمراہ ہو جاتے تو اللہ ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا پیارے بچوں ہمیں کبھی بھی کسی سے حرص نہیں کرنی چاہئے اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اترانہ نہیں چاہئے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کسی کو حکیر اور کم تر نہیں سمجھنا چاہئے شکریہ